بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک بلوگر سے میں ہوں عطا خان اور آج آپ کے سامنے ریویو دے رہے ہیں سیوہ کنگ ڈبل ٹائر سیوہ کنگ پاکستان میں دو سو سیزی کے اندر حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیل ہونے والے میں سے سر فیرسک میں آتا ہے اور انچائی کے حوالے سے مضبوطی کے لحاظ سے اور دو سو سیزی کے اندر جنون اس میں دو سو سیزی کے باڈی مکمل لکھی جاتی ہے ٹائر اس میں ڈبل دیئے گئے ہیں اس میں اگر آپ سنگل ٹائر لینے چاہے ہیں سنگل بھی لینے سکتے ہیں اور اگر ڈبل ٹائر لینے چاہے ہیں تو ڈبل ٹائر بھی آپ لے سکتے ہیں یہ کنگ موڈل ہے لمبائی تقریباً سب سے ساتھ کے قریب آتی ہے اندر اندر زباد کر رہے ہیں ساتھ فٹ اس کے لمبائی آتی ہے اور سب سے چار ساڑھے چار تقریباً اس کی چوڑائی آپ کو مل جاتی ہے ڈالا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سو سیزی ہے کافی انچے ہیں میرے کندوں تک آتا ہے عام طور پر دو سو سیزی کے ڈالا آپ نیچے رکھوتا ہے یہ دو سو سیزی کینگ موڈل ہے ہیوی موڈل ہے اس میں ڈالا بھی بڑا دیا جاتا ہے اور مضبوط ڈالا دیا جاتا ہے فرنٹ پر ڈرائیور کو بارش سے دھوب سے بچانے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھت بھی دی دی جاتی ہے مضبوط چھت خوبصورت چھک دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ تین سے چار لوگ بٹھانا چاہے ہیں تو یہ سیٹ بھی دی جاتی ہے اس میں اور اگر آپ اس کو ایزا ٹیک استعمال کرنا چاہے ہیں تو ایزا ٹیک بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب آتے فرنٹ لک کی تو فرنٹ لک سے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ایک ہیوی بائک شیپ دے گا ایک مزدی والیٹ شیپ دے گا ہیوی شیپ دے گا خوبصورت دو سو سی سی میں اتنی بڑی ہیڈ لائٹ آپ کو پاکستان میں کسی بھی لوڈر کے اندر نہیں ملے گی ہیوی بائک انتہائی مضبوط ہیوی بائک اس میں لائٹ دی گئی ہے سیوہ کا مونگرامہ کو نظر آ رہا ہے شاک اس کے ہیوی شاک ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لئے اور مضبوط بنانے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کور شیور بھی دے دیا گئے ہیں شاک اس میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو ہیوی شاک دیا گئے ہیں جو عام لوڈروں سے تھوڑے ڈیفرنٹ بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی دیا گئے ہیں ٹائر پانس و بارہ کے اگلے بھی ہیں اور پچھلے بھی ہیں بارہ پانس و بارہ کے پینتر کے ٹائر ہیں سامنے دونوں سیڈوں پر آپ کو ونگز دے دیا جاتے ہیں خوبصورت راکہ ایک تو مضبوط بھی لگے اور نمبر دو اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی لگے کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو تو ڈرائیور کے پاؤں وغیرہ بچ سکیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اس کی فریم کی لک وغیرہ جو ہے اتنی چوڑی اور اتنی ہائیوی آپ کو دو سو سی سی میں سیوہ کے علاوہ اتنی چوڑی آپ کو پاکستان میں مشکل کیمرمند قریب سے دکھا سکیں تو اتنی ہائیوی اور اتنی چوڑی آپ کو بہت مشکل سے شاید کہیں اور آپ کو ملیں سپیڈو میٹر دیکھیں گے آپ کو تو سپیڈو موڈر آپ کو انتہائی خوبصورت 2023 کے 30 سپیڈو میٹر دیا گیا ہے اس پہ پٹرول آپ کو بتا رہا ہوتا ہے نیوٹل بتا رہا ہوتا ہے اور لک وائز آپ کو یہ چھتنی والا تاج والا خوبصورت آپ کو یہ شیپ دیتا ہے فیول ٹینک اس کا ہیوی بائک آپ دیکھیں گے انتہائی خوبصورت جو بی ایم ڈیو ٹائپ ہے اس کی آپ کو لک دی جاتی ہے ہیوی بائک کی لک دی جاتی ہے ریڈیٹر کے لئے آپ کو پانی کے ٹینک دیا جاتے کہ آپ اس میں پانی دالیں تو یہ ریڈیٹر کو تھنڈا رکھتا ہے اور انجن کو جا کے تھنڈا رکھتا ہے انجن اس میں دو سو سیزی کا سیوہ کا انجن ہے جو عام طور پر ڈیلرز کو دھائی سو سیزی کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا تو دھائی سو سیزی کا کام کرتا ہے لیکن جنون یہ ہوتا دو سو سیزی ہے تو ہم اس کو دو سو سیزی ہی کہیں گے ریڈیٹر اس میں ایمپورٹنٹ ریڈیٹر لگایا گیا ہے خوبصورت مضبوط ہائی لوگر اس میں آپ کو بڑا والا دیا گیا ہے بڑی ہنڈی والا ہائی لوگر دیا گیا ہے کہ آرام سے تین ٹن تک پچھتر مند تک وزن اٹھانا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ وزن اٹھا سکیں اور خدا نہ خواستہ پہاڑوں وغیرہ پہ ہو یا کوئی کسی جگہ پہ آفاز جائیں تو آپ پاورگر ہیوی لگا کے اس کو آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں فریم آپ کو ڈبل دیا گیا ہے ساتھ فٹ باڈی کے اندر ہیوی فریم دیا گیا ہے بریک اس میں پریشر ہے ہیوی ہیڈرولک پریشر بریک دی گئی اس میں اس کے ساتھ بیک گیر بھی دیا گیا ہے کیا بیٹے بیٹے بیک گیر لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں پیچھے ڈالے کے آپ کو پہلی بات بتا دیئے تقریباً ساتھ فٹ اس کی لمبائی ہے اور سوچار ساڈے چار اس کی تقریباً چوڑائی آتی ہے کمانیاں اور بیٹری کی بات کریں تو آپ کے یہ بیٹری جو ہے یہ ٹویلٹ جنریشن کی بیٹری ساتھ پریٹو کی دی جاتی ہے اس میں اور اس کے پیچھے فریم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل فریم چوڑا فریم دیا جاتا ہے اتنا ہیوی فریم دو سو سی جی کے اندر آج تک پاکستان میں آپ کو بہت کم لوڈروں میں ملے گا ڈیفرینچل اس کا بڑا دیا گیا ہے دائی سو سی جی کے اندر جو کمانیاں استعمال ہوتی ہیں جو شاک استعمال ہوتے ہیں وہ والے شاک اس کے اندر دیا گیا ہے گاڑیوں والے شاک دیا گیا ہے بڑے مزدہ والے شاک اور کمانیاں کے پٹے اس میں تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو آٹھ سے نو کمانیاں کے پٹے ایک سیٹ پہ اور آٹھ سے نو دوسرے سیٹ پہ تقریباً آٹھ سے سو لاغ سو لاغ ستارہ کمانیاں کے پٹے اس میں آپ کو دیئے گئے ہیں وزن کی پیسٹی کی بات کریں تو آسانی کے ساتھ آپ تین تن تک وزن اٹھانا چاہیں تو آپ پچھتر مند تین تن تک وزن اس میں آسانی کے ساتھ آپ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم ڈبل ٹیئر کے اندر آپ کو روڈ پینس ملتا ہے اس کے علاوہ سی روہ ملتا ہے اور سیوہ میں یہ جو موڈل آرنج کر پا رہے تھے آپ ماشیلہ سے دوبارہ آ چکے کمپنی پریز اس کی تقریباً ہے پانچ لاکھ بیس ہزار روپے لیکن آپ پاکوی لوگوں کو سبسکرائب کریں گے ہنیف اٹوز ایک سو ساتھ پر آئیں گے تو آپ کو اس کا ریٹ ملے گا پانچ لاکھ دس ہزار روپے پورے پاکستان میں کہیں سے بھی مگوانا چاہیں ہمارا ورس اپ نمبر لے لیں اور اگر وزٹ کرنا چاہیں تو ہنیف اٹوز ایک سو ساتھ لیٹرن اور لاہور پر آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ